سلام علیکم کیسے ہیں میرے پاکستانیوں میرے طرف سے تمام پاکستانی بین بھائیوں کو اسلام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیپٹر باد کے دو کارچور ہیں ڈکیت ہیں بہت بڑے بدماش لوگ ہیں نیر سرطان والد یونس خان عمر عزیز عبدالوحید ایک جالی میجر ہے جو کارچوروں کا سرگانہ ہے ان دو کارچوروں نے آج سے بیس سال قبل راول پنڈی میں ہمارے گھر میں داخل ہو کر ہماری والدہ کو شہید کر لیا اور یہاں سے بیس لاکھ رپے ایک اطلاعی زیورات پانچ لاکھ کے پرائز بانڈ اور پانچ لاکھ کے کیش چوری کر گئے یہاں سے رات کی تاریخی میں فرار ہو گئے تھے اور ان کے دو خاندان راول پنڈی میں ان کے سولتکار تھے اس میں جنت اسین والسخیمت چور مکان نمبر بارہ سو سولہ سٹریٹ نمبر فور مسلم ڈاؤن راول پنڈی گل اسین سانف حسن خان چور سابکا گاؤں بھال گرانڈ تھرار جلہ پنچہزاد کشمیر ہار مکان نمبر اکیس قدیر اور خانہ راول پنڈی ان چوروں نے یہ جو کار چور ہیں یہ ہزاروں لوگوں سے کاریں چھین چکے ہیں پچھلے تین سال پچھلے تیس سال میں اور یہ ان چوروں نے ایک لاکھ چالیس ہزار ہماری والدہ سے کرزہ بھی لیا تھا یکم جنوری دو ہزار کو اور میں نائنٹی نائن میں انگلینڈ چلا گیا تھا ہائر سٹیڈیز کے سلسلے میں اور مجھ سے بھی انہوں نے ایک فراد کر کے کار انہوں نے چھین لی تھی نائنٹی نائن میں انہی کار اپٹ آباد کے جو وہ کار چور فراد یہ ہیں مجھ سے وہ کار چھین لی فراد کر کے میں انگلینڈ چلا گیا اور میرے انگلینڈ جانے کے بعد جو ہے بارہ اکٹوبر دو ہزار کو یہ راول پنڈی ہمارے گھر میں داخل ہو گئے اور ہماری والدہ کو شہید کر دیا اور یہاں سے تیس لاکھ رپے کے کیش پرائز بانڈ اور اور تلائی زیورات چوری کر کے رات کی تاریخی میں فرار ہو گئے اور اس کا ہمارے گھر کے گراؤن فلور پہ ایک بہت بڑی فیملی قرائے پہ رہتی تھی جو خانس پورے یوبیا کرنے والے تھے جن کے نام تھے ارشاد آنیس آباس عابد ولد ریاض آباسی سکنا خانس پورے یوبیا تو ان چوروں نے ہماری والدہ کے خلاف سازش کر کے ان کو شہید کر لیا اپنے گھر میں بارہ اکٹوبر دوہزار کو یکم جنوری دوہزار کو نیر سلطان جو جالی میجر ہے کار چوروں کا سرغنہ ہے ایپٹ آباد بانہ غزن کا رینے والا ہے اور اس کا ساتھی ہے نیر سلطان ولد یونس قان سکنا بانڈہ غزن ایپٹ آباد کے یہ ڈکیت چور لوگ تھے بہت بڑے بگماش گنڈے لوگ ہیں حرام خور اور بہت بڑے شیطان صفت لوگ ہیں انہوں نے ہماری والدہ کو اپنے گھر میں شہید کر لیا اور ہم جو ہے میں انگلینڈ میں تھا میری ایک بہن یہاں رہتی تھی اور تین بھائی کیرنڈا میں رہتے تھے جو کیرنڈا کے شہری ہیں تو ہماری بہن کو تو پتہ نہیں چلا یہ ایک قاتل کون تھے کیونکہ رات کو وہ شہید کر کے تاریکی میں رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے اور قرائے دار اس میں ملاوث ہیں جو گراؤنڈ فلور پہ رہ رہے تھے تو کرائے داروں کو پولیس نے پکڑنا چاہیے تھا کہ پولیس نے کسی کو نہ نہ کوئی ان perfugation کی پولیس نے جو انا رشوت کھا گیا راول پنڈی پولیس نے رشوت کھا گیا کہ اس کے evidence کو destroy کر دیا کوئی collect کوئی evidence collect نہیں کیا کوئی جو کسی قسم کی کوئی investigation نہیں کی کسی کو arreast نہیں کیا یا ایسی کہ حرام خورہد حرام پولیس ہے راول پنڈی کی جو تنخائیں تو لے رہی ہیں لاکھوں پہ تنخائیں لے رہی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں بھی ان کو ملی ہوئی ہیں کام ان کا زیرو ہے پرفارمنس ان کی زیرو ہے کوئی کام نہیں کرتے ان کے باس کام کرنے کے لیے ہائی کچھ نہیں تو میری پرائیم منسٹر سے درخواست ہے چیف جستر پاکستان سے بھی ریکویسٹ ہے چیف منسٹر پنجاب سے ریکویسٹ ہے آئی جی پولیس پنجاب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان قاتلوں کو گرفتار کریں یہ بہت بڑے ظالم درندے انہیں بے شمار لوگوں سے گاڑیاں چھینی ہیں یہ ڈکیت لوگ ہیں قاتل ہیں کئی لوگوں کو انہوں نے لوگوں کے گھروں میں گھسکے انہوں نے قتل کر دیا بیگنا لوگوں کو ان کے گھروں سے لکھون روپے کے تلائی زیورات کیش یہ چوری کر کے یہ بھاگ جاتے تھے آج سے بیس تیس سال پہلے یہ راول پنڈی میں بھی ایکٹیو ہے راول پنڈی میں بھی رات کو گلیوں میں پھرتے ہیں رات بارہ بجے سے صبح چار بجے تک آدھے یہ ڈکیت پنڈی میں رہتے ہیں اور آدھے یہ چکار چور یہ اپٹ آباد میں رہتے ہیں یہ دو بڑی گینگ ہیں تو میری ریکویسٹ ہے پرائم منسر پاکستان سے کی ان چوروں کو ارسٹ کیا جائے اور میں انصاف مہیا کیا جائے تھینکیو مچ اوال افی ہاں گریٹ ٹائم یا ایم پروفیسر سردار نسیم اجاز